خواجہ ابراہیم بن ادھم بادشاہ بلق جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رزا کی خاطر سلطنت کو خیرہ بات کہہ دیا آپ کا نام خواجہ ابو اسحاق ابراہیم بن ادھم بن سلیمان بن منصور بن یزید بن جابر ہے آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے آپ کی ولادت باسعادت سن 169 حجری مطابق 795 اسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی آپ کے القابات امام الارض مرشد خلق مقتدائی قوم پیشوائے امت اور منبع فیوز و برکات سید الاسفیہ سرخیل سوفیہ سلطان تاریکین برہان سالکین مقرب بارگاہ رب العالمین حضرت سیدنا ابو اسحاق ابراہیم بن ادھم جو دولت علم سے مالا مال معرفت و طریقت میں باکمال آسمان ولایت کے گوہر تابدار حقائق و کمالات میں بے نظیر تقوی میں بے مثال تھے جنید بغدادی آپ کو مفاتح العلوم فرماتے امام آزم آپ کو سید الارفہ سیدنا کہہ کر پکارتے ہیں ابراہیم بن ادھم بن منصور بن یزید بلک کے بادشاہ تھے مگر انہوں نے تمام عائش و عشرت کو چھوڑ کر مسکینی اور خدا طلبی کی راہ اپنا دی تھی اور تاریک دنیا ہو گئے اور سہرہ نوردی کرتے ہوئے نشاپور کے نواح میں پہنچ گئے وہاں ایک گار میں نو سال تک مصروف ریاضت رہی پھر مکہ معظمہ چلے گئے اور کچھ عرصہ تک وہیں عبادت و ریاضت میں مشغول رہے آپ کو بہت سے بزرگان دین سے شرف نیاز حاصل لہا سفیان سوری امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف سے آپ کی ملاقاتیں رہیں بیعت و خلافت آپ نے فضیل بن آیاز سے پائی اسی کے ساتھ امام باقر خواجہ عمران بن موسیٰ بن زید عرائی شیخ منصور السلمی اور خواجہ اوے سے کرنے سے بھی خرکہ خلافت پایا تھا جنید بغدادی کے بقول آپ فقرہ کے تمام علوم و اسرار کی کنجی ہیں آپ کا مشہور قول ہے کہ جب گناہ کا ارادہ کرو تو خدا کی بادشاہت سے باہر نکل جاؤ چار پانچ روز کا روزہ ان کا بھی معمول تھا گھاس وغیرہ سے افطار کرتے تھے بہت کم سوتے تھے پیوند کے کپڑے اکثر پہنتے تھے ایک مرتبہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی مجلس پاک میں حاضر تھے تو بعض لوگوں نے حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھا لیکن حضرت امام ابو حنیفہ نے انہیں سید نہ کہہ کر خطاب فرمایا اور اپنے نزدیک جگہ دی اور لوگوں نے سوال کیا کہ انہیں سرداری کیسے حاصل ہوئی تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا ان کا مکمل وقت ذکر و شغل اور وظائف میں گزرتا ہے اور ہم دنیاوی مشاگل میں بھی حصہ لیتی رہتے ہیں ایک دفعہ شکار کے لیے باہر جنگل میں نکل گئے حاطف غیبی نے آواز دی اے ابراہیم تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا آپ یہ آواز سنتے ہی متنبع ہوئے اور تمام مشاگل کو ترک کر دیا اور طریقت کی راہ اکتیار کر لی اور حصول طریقت پر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے وہاں حضرت صفیان سوری حضرت فضیل بن آیاز اور حضرت ابو یوسف غسولی سے استفادہ کیا اور ان حضرات کی خدمت میں کچھ وقت گزارا مکہ مکرمہ سے کچھ عرصہ کے لیے ملک شام کا رکھ کیا اور وہاں رزق حلال کے حصول کے لیے مصروف کار ہوئے آپ باغات کی نگہبانی کر کے رزق حلال کماتے تھے ابتدائے دور میں جبکہ آپ بلک کے امیر تھے ایک دن شکار کو گئے اور اتفاقا دوستوں سے بچھڑ گئے اور ایک حرن کے پیچھے گئے اللہ نے اس حرن کو قوت ناطقہ اتا فرمائی اس نے بزبان فصیح حضرت ابراہیم بن آدھام کو مخاطب کر کے کہا کیا تم اسی لیے پیدا کیے گئے تھے یا اسی کام کا تمہیں حکم ملا تھا یہ سنتے ہی آپ کے دل میں خیال آیا اور توبہ فرما کر سب سے ہاتھ اٹھا لیا زود و ورہ کے پابند ہو گئے حضرت ابراہیم بن آدھام فرماتے ہیں تین حالتوں میں دل جمعی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے اول تلاوت کلام مجید کے وقت دو حالت نماز میں سوم ذکر و شغل میں اور عارف کی شنافت یہی ہے کہ وہ ہر شئے میں حصول عبرت کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے خود کو حمد و سنہ میں مشغول رکھے اور عطاعتِ الٰہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے فرماتے ہیں تین رجحانات رفع ہو جانے کے بعد قلب سالک پر سارے خزانے کشادہ کر دیے جاتے ہیں اول یہ کہ کبھی دنیا کی سلطنت قبول نہ کرے دوم اگر کوئی شئے سلب کر لی جائے تو غمزدہ نہ ہو کیونکہ کسی شئے کی حصول پر اظہارِ مسررت کرنا حریص ہونے کی علامت ہے اور غم کرنا گصہ کی نشانی ہے سوم یہ کہ کسی طرح کی تعریف و بخشش پر کبھی اظہارِ مسررت نہ کرے کیونکہ اظہارِ مسررت کرنا کمتری کی علامت ہے اور احساسِ کمتری والا ہمیشہ ندامت کا شکار ہوتا ہے آپ نے کسی سے سوال کیا کہ تم جماعتِ حق میں شمولیت چاہتے ہو اور جب اس نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی رتی بھر پرواہ نہ کرتے ہوئے خود کو غیر اللہ سے خالی کر لو اور رزقِ حلال استعمال کرو پھر فرمایا کہ سوم و سلات اور جہاد و حج پر کسی کو جاوہ مردی کا مرتبہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ محسوس نہ کرے کہ اس کی روزی کس قسم کی ہے روایت ہے کہ کسی نے آپ سے ایک صاحبِ وجد اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے والے نوجوان کی بہت تعریف کی چنانچہ اشتیاقِ ملاقات میں جب آپ اس کے یہاں پہنچے تو اس سے آپ نے تین دن کے لیے مہمان رکھنے کی استدعا کی اور جب آپ نے تین دن میں اس کے احوال کا مطالعہ کیا تو محسوس ہوا کہ اس کی جتنی تعریف سنی تھی اس سے کہیں زیادہ بہتر ثابت ہوا اور یہ دیکھ کر آپ نے نادم ہو کر فرمایا کہ ہم تو اس قدر قاہل وجود ہیں اور یہ شبیداری کرتا رہتا ہے لیکن پھر آپ کو یہ خیال آیا کہ کہیں یہ ابلیس کے کسی فریب میں مبتلا تو نہیں ہے اس لئے یہ دیکھنا چاہئے کہ یہ حلال رزق استعمال کرتا ہے یا نہیں اور جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کی روزی حلال نہیں ہے پھر آپ نے اس سے اپنے یہاں تین یوم مہمان رکھنے کے مطالعہ فرمایا اور اس کو ہمراہ لا کر کھانا کھلایا جس کے بعد اس کی پہلی سی حالت باقی نہ رہی اور جب اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا ہے تو فرمایا کہ تجھے رزق حلال حاصل نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کی کار فرمائیاں جاری تھی اس واقعے سے معلوم ہوا کہ تمام عبادت اور ریاضت کا تعلق صرف رزق حلال پر موقوف ہے ایک شخص برسوں آپ کی صحبت میں رہ کر واپس جانے لگا تو عرض کیا کہ اگر کچھ خامیاں یا برائیاں آپ نے میرے اندر دیکھی ہو تو مطلبے فرما دیں تاکہ میں ان کے ازالے کی عیسائی کرتا رہوں فرمایا کہ میں نے تمہیں صدا نظر محبت سے دیکھا ہے اور ایوب پر صرف دشمن کی نظر ہوتی ہے جب لوگوں نے آپ سے دعاوں کی آدم قبولیت کی شکایت کی تو فرمایا کہ تم اللہ کو پہچانتے ہوئے بھی اس کی عطاعت سے گریزہ ہو اس کا رزق کھا کر بھی اس کا شکرادہ نہیں کرتے دوستروں کی عیب جو ہی کرتے رہتے ہو پھر بھلا خود سوچو ایسے لوگوں کی دعایں کیسے مقام قبولیت حاصل کر سکتی ہیں آپ کے سال وفات کے بارے میں اختلاف ہے بہرحال مختلف روایات کی روشنی میں آپ کی وفات سن ایک سو ساٹھ ہجری مطابق آٹھ سو چھہتر اسوی اور سن ایک سو چھانچٹھ ہجری مطابق سن آٹھ سو چورانوے اسوی کے عرصے کے دوران قرار پاتی ہے ایک روایت کے مطابق چھبیس جماد الاولہ سن ایک سو اکسٹھ ہجری کو ویسال فرمایا آپ کے مزار مبارک کے مطالق بھی اختلاف ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ شام میں مطفون ہیں بعض روایات کے مطابق آپ کو بلاد روم کے ایک بحری جزیرہ میں سپردے خاک کیا گیا ایک روایت کے مطابق آپ کا مزار بغداد میں ہے ایک خیال یہ بھی ہے کہ آپ بلاد روم کے ایک قلعہ سوکین میں مطفون ہیں ایک جگہ آپ کا مزار مبارک شام میں حضرت لوت علیہ السلام کے مزار پرانوار کے قریب زیارت کا ہے خواس و آمین موسیقی